آپ کو اہم خبر دیں گے پابندی کے باوجود شہر میں خونی کھیل جاری ہے دھاتی دور کا ایک اور وار 28 سالہ نوجوان شکار ہوا ہے دھاتی دور پھر میں سے یوہن آباد کا 28 سالہ نوجوان زخمی ہو گیا فرہان کو تشویس ناک حالت میں جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا شہر میں دھاتی دور کے تاک تاک کروار یوہن آباد کا نوجوان خونی کھیل کا ہوا شکار دھاتی دور پھر میں سے 28 سالہ فرہان زخمی ہو گیا فرہان کو تشویس ناک حالت میں جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا حبر ملنے پر نوجوان کے لواحقین فوری اسپتال پہنچے فرہان کے لواحقین کا انتظامیہ اور پولیس کے حلاف احتجاج پتنگ بازی کے حلاف حکومتی کارکردگی پر شدید تنقید بڑے والد کی خونی کھیل کو بند کرنے کی اپیل فرہان کی بہن کی بھی دوہائی کہتی ہیں اگر فرہان کو کچھ ہوا تو ہم کس سے انصاف مانگے گے ذمہ داروں کا تائی ان کون کرے گا اگر اس کو کچھ ہو جاتے تو اس کا ذمہ دار کون ہے ہم کس کو جا کے کہیں گے کہ یہ دور پھیری ہے اور کس نے پھیری ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے کیا قانون اس کی ذمہ دار ہے پولیس اس کی ذمہ دار ہے عوام اس کی ذمہ دار ہے کون اس کا ذمہ دار ہے کورل اکپت لیاکت آباد چنگی امر سدو مارڈل ٹاؤن جنرل ہسپتال سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں رات بار خونی کھیل جاری رہا پولیس پابندی کے باوجود پتنگ بازوں کے حلاف ایکشن میں ناکام نظر آئی نہ جانے پولیس اور انتظامیاں کو کب غوش آئے گا اور کب تک یہ ہونی کھیل جاری رہے گا کیمرامین عبدالرافق کے ساتھ مدسر نباب لاہور نیوز